ہم آئے ہیں اس پلانٹ میں اور یہاں پر کیا بھول گیا میں ہلو دوستوں میں ہوں آپ کے دوست این ہوسٹ ٹوپیو والا آئی کیو تو صبح صبح کے بہت اچھا لگ رہے اور آج ہے ٹیوزڈے تو آج میرا کمپیٹر کلاس ہے تو میں آ چکا ہوں اپنے کمپیٹر کلاس میں مطلب کمپیٹر ویب میں یہاں پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مطلب آپ بڑے ہو کے یوٹیوبر بل سکتے ہیں یہاں پر نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ملے اس بھائیہ سے تو یہ بھائیہ اسی کمپیٹر کلاس میں کام کرتے ہیں اور ابھی تک میں نے دو ہی ٹیچر دیکھا جو سکھاتے ہیں تو اس بھائیہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو میں نے کہا یہ بھائیہ یہ کیامرا ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھائیہ نے بہت دیر تک سوچے ہائیں یہ ویڈیو بناتا ہے آئیں اچھا تو میں نے فٹ کر کے کیامرا گھوزا لیا اندر آئے تو کلاس میں بیٹھ کے میں اپنا کام کر رہا ہوں جو میرے کچھ ہی دن ہوا ہے تو میں ابھی بیسک ہی سیکھ رہا ہوں مائیکروس آب وارڈ میں کچھ ڈیزائن ٹیکسٹ بنانے کے بھائی یہی کر رہا ہوں تو ابھی میرا کلاس ختم ہو چکا ہے اور میں اپنا بوری اب اس طرح بات کے بھاگ رہا ہوں تو میں اپنا کام کرنے کے بعد مطلب میرا کلاس ختم ہو جانے کے بعد میں ابھی جا رہا ہوں گھر گھر جا کے کہیں کہ بیل پھولی کچھ بھی ہو تو میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میرے کو کام ہے اچھا نہیں بتا ہے کوئی بات نہیں آپ ہی بتا رہا ہوں کہ پورا دن مجھے میرا کزند کو لے کے گھومنا پڑے گا کیونکہ وہ لوگ نئے ہیں یہاں پہ اسی لیے اور یہ ہے لوکل ٹرین کا لوکل بھیڑ بہت بھیڑ ہے لیکن پورا سٹیشن نکالیا واو کہاں گئے سب ہمم سوچنا پڑے گا ٹھیک ہے تو تم آگر میں سوچ رہا ہوں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا میٹرو میں بس جیسا بھیڑ واو تو ابھی جو دیکھنے ہیں وہ ہے سب سے خاص موزہ کا دکان چھٹی بنیان کے دکان اور یہ ہے سب سے اقینتی جگہ جس جہاں پر کیامرا سے لے کے ٹرائیڈ پورٹ تک سب کچھ ملتا ہے ایم بکا میں بڑا یوٹیوبر بن گو تو سب سے بڑا کیامرا لوں گا ہاں 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 اور وہ تب ہی پورا ہوگا جب آپ سسکرائب کریں گے بیج ہائی بول دیجئے تو شام کی وقت میں آیا ہوں یہاں پر اس پلانٹ میں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوپر بہت کوئے اوڑ رہا ہے آس پاس میں تو چل سوڑا ہے تو چل سوڑا ہے تو چل سوڑا ہے تو چل سوڑا ہے تو تو ابھی ہم ایک جوٹا کے دکان میں گئے تھے اور وہاں پر جانے کے وقت ہمیں ایک جوٹا دکھنے کو ملا جو اصل میں وہ بتا رہا ہے پرائز پاس سو روپے لیکن وہ جوٹا پاس سو روپے کے لائک ہے نہیں کیونکہ ایسے جوٹا ایک مہینہ دو مہینہ بعد ٹوٹ جاتا ہے اس لیے میں نے کہا بھائیا اگر تین سو میں ہو تو دے دو اگر نہ ہو تو چھوڑ دو تو انہوں نے کہا کہ تین سو میں چپل ملتا ہے تو میں نے کہا کہ کہ آپ وہ ہی چپل پہنے کے گوہ گھوم گیا ہو اور ہم جا کے آگے گھوم گیا آتے ہیں کبھی بھی ایکس پلینٹ آنا تو سامان چیک کر کے لینا ورنہ تھک جاؤ گے تو وہاں سے نکل کے میں آگا ہوں میرے فیبرٹ جگہ میں چومن کھانے میں یہاں پر مجھے چومن کھانے میں بہت مزاتا ہے بہت تو ایسے کر کے آج کے دن ختم سو فائنلی پورا دن ایسے گزر گیا اور میں ابھی یہی تک ویڈیو اینڈ کر دینے والا ہوں تو اگر تم لوگوں کو پسند آیا ہے تو لائک شیئر اینڈ سسکرائب کرو اور ایسے ویڈیو کے لیے مجھے فالو کرو اور کر دو نیچے والا سسکرائب بٹن ہے اسے چلدی سے دوا دو اور گوڈ نائٹ